تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں تو اس لیے آپ نے جب ذمہ داری لی تو پھر آپ کو ان کو پروپر ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کو کھانا بنا دیں ایسے بلی وغیرہ پالی ہوتی ہے گھر سے اس کو کئی جانے بھی نہیں دیتے اور اس کو پیڑ بھر کے کھانا بھی نہیں کھلا رہے آپ کے نبی کریم نے تو ستر بار کا حکم فرمایا اسی طریقے سے جب آپ گھر میں جانور پالتے ہیں تو چھوٹے بچوں کی اس طرح کی رسائی ان تک نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو عذیت پہنچے بعض اوقات پنجرے میں پرندہ ہے بچہ ڈنڈی مار رہا ہے اس کو یہاں سوڑا رہا ہے وہاں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ ماں بچاری بلکل پلائے پپو نہیں کرو پپو نہیں کرو ہٹ ہو رہا ہے وہ اور نکلنی وہاں پر وہ پپو نے اس کے بیڑا غرق کر رکھا ہے تو پپو تو گناہگار نہیں ہوگا کہ وہ تو وہ پپو ہے پپو کی اممہ فسیں گی میدان مہاشر میں پپو کے اببہ فسیں گے کیونکہ آپ نے عذیتناک صورتحال رکھی ہوئی ہے جانور پالیں تو عذیت نہیں دے سکتے اس میں میرے وہ کبوتر باز بھائی بھی ذرا توجہ فرمائیں یہ تھوڑا سا ناگوار شاید باتوں کو بات گزرے گی کیونکہ حق سننے کے لیے سچ سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کبوتروں کو بھوکا پیاسہ رکھ کے اونچھوڑ آیا جاتا ہے اور جس کا کبوتر سب سے آخر میں اترے بھی وہ بہت بڑا ماہر آپ کبوتر باز ہیں بھوکا پیاسہ آپ نے کبوتر کو اڑایا ہوا ہے اڑنے پہ مجبور کیا ہوا ہے پھر وہ ٹکڑے لڑاتے ہیں آپس کے اندر اس میں بھوکے پیاسے کبوتر اڑ رہے ہیں سیٹیاں مار رہے ہیں پردہ ہلا رہے ہیں پھر دوسرے کا کبوتر اتار کے پکڑ لینا بڑا قابل فخر ہے حالانکہ حرام ہے یہ گناہ کبیرہ ہے یہ لقتہ کا حکم میں ہوتا ہے لقتہ کا مطلب گری پڑی چیز وہ مسلمان بھائی کے امانت اس تک پہنچانا واجب لیکن کبھی شرعہ احکام سیکھے تو ہوں تو پھر ان جانوروں کو زیادہ کھلاتے پلاتے اس لیے نہیں ہے کہ ہلکے پھلکے ہوں گے تو تیزی کے ساتھ اڑھیں گے تو ان کو تھوڑا بہت 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 بلکہ تو پانی ڈالتے ہیں بعض اوقات تو اس لالش میں اتراتے ہیں تھوڑا بہت دانہ ڈالا بھوکے پیاسے کبوتر بچارے تو یہ کبوتر بعض لوگ ہیں ان کی بھی آخرت بہت شدید خطرے میں ہے یقینہ میں نے جیسے آپ کو ارز کیا کہ جو اس کے شوق میں ہے نا وہ بیوی کو چھوڑ دیں گے بچوں کو چھوڑ دیں گے کبوتر نہیں چھوڑ سکتے اتنا ان کو شوق ہوتا ہے جو بڑے کبوتر بعض ہیں اور جب یہ مریں گے اللہ آپ کی بخشش فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفت کرے آپ ہمارے جو بھی ایسے مسلمان بھائی بہن ہیں وہ مطلب ہمیں اس سے قلبی لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہم تو دعا کر رہے ہیں آپ کے لئے لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ یہ بروز قیامت کبوتروں کے احتساب میں بہت شدید فسیں گے کیونکہ پوری زندگی کا ظلم ہے پوری زندگی آپ نے دوسروں کے کبوتر اتار اتار کے حرام مطبعی کے معاملہ کیا کہ اس پر قفضہ کر لیا حالانکہ آپ کے حق میں شرن جائز نہیں تھا اور بعض اوقات یہ ویڈیو بناتے ہیں کبوتروں کے اوپر کسی کی چھت پر چلے گئے تو جو کبوتر پکڑا ہوتا ہے اس پر کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے کبوتر پکڑ لیا اب دوسرے کا کبوتر پکڑنا اس کی اجازت کے بغیر یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور آپ اس پر کلمہ تحسین کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے کبوتر پکڑ لیا یہ تو ایمان کے لئے بہت شدید خطرہ ہے تو جتنے یہ ویڈیو بنا بنا کے ہمدردی کے اندر آپ ڈال رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر میں ان بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بیٹا تھوڑا سا دین سیکھ لیجئے آپ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں اس کو یہی شوق ہوتا ہے آپ کو کیا فائدہ کسی کی چھت پر جا کے اس کے کبوتر دکھانے کا لیکن آپ جب ایسے کلمات کہتے ہیں تو یاد رکھیں ان پر بھی اللہ کی طرف سے گریفت ہو سکتی ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ بعض وقت انسان اپنے زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے اور اسے اس کی برائی یا قباحت کا احساس بھی نہیں ہوتا اور وہی کلمہ اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے اس لئے یہ بڑے خطرات ہیں ہمارے اس میں اسی طریقے سے جو کبوتر بیچ رہے ہوتے ہیں اب ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں بہرحال اللہ یعنی کبوتر نہیں کوئی بھی جانور بیچ رہے ہوتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے پنجروں کے اندر جانور بھرا بھڑا ہے اور وہ بیچارے نہ ان کو دانہ سے ہی دے رہے ہیں نہ پانی سے ہی دے رہے ہیں روزانہ اٹھا کے اندر روزانہ اٹھا کے باہر اور بڑے آزمائش ہے اس کے اندر ان لوگوں کے لیے کہ جو مسلسل ایسے جانوروں کے لیے عذیت اور تکلیف کا سبب بن رہے ہیں بتانا ہمارا کام ہے اب آپ کہیں گے مجبوریاں ہم کام چھوڑ دیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کام چھوڑ دیں لیکن آپ کو بہرحال ایسا طرز عمل اختیار کرنا ہوگا کہ ان کو مسلسل عذیت اور تکلیف سے بچانا تو آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کہتے ہیں دکانی چھوٹی ہے کیا کریں تو پھر بس یہ ضرور ہے کہ آپ ایک ذہن میں رکھیں کہ بروض قیامت اس کا حساب ہونا ہے اب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے جو مجبوری آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں سب دکان چھوٹی ہے جانوری تو رکھنا ہے یہی اللہ کی بارکہ میں پیش کر دیجئے گا اب وہ رب ہے آپ اس کے بندے ہیں ہم کوئی سخت حکم اس پر اس لیے نہیں دے سکتے کہ آخرت کا معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے چاہے تو عذر قبول کر کے بخش دے اور چاہے تو اس پر سزا جاری کر دے لیکن معاملہ بڑا خطرناک ہے اچھا ایسی ایکوریم میں جب آپ مشلیاں پالتے ہیں ان کا خیال لکھیں لیکن میں اس کو منع نہیں کرتا ہوں کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے مشلی جاری ہوتی ہے تو وہ ایکوریم کی دیوار سے ٹکراتی ہے لیکن وہ تھوڑی یہ جو مشلیاں ہوتی ہیں اکثر یہ ایکوریم میں رہنے کی عادی ہوتی ہے اور یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے آپ دیکھیں پتھر سے اپنا مو ماریں گی دیوار سے مارتی رہیں گی یعنی تھوڑی تھوڑی چیزیں ذرات وغیرہ حاصل کرتی ہیں تو ان کے لئے کوئی ایسا باعث سے تکلیف نہیں ہوتا کہ بلڈ نکل آئے یا ان کو کوئی وہ ہو تو یہ گنجائش نکلے گی لیکن اس میں بھی ان کا خیال کریں اکسیجن کا خیال کیجئے آپ ان کی فیڈ کا خیال کریں یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں بعض اوقات فیڈ نہیں دیتے مر جاتے ہیں بعض اوقات اتنے چھوٹے برتن میں رکھتے ہیں کہ کچھ ہر سے بعد پانی کے اکسیجن ختم ہو جاتی ہے تو یہ مر کے اوپر آ جاتی ہیں آپ دیکھیں اب عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیوں مر گئی بھئی اکسیجن کی کمی کیوری سے مر ہی ہیں آپ کو اس میں اکسیجن سرنڈر لگانا چاہیے تھا اکسیجن کا مشینیں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی ایکوریمز کے لیے وہاں سے آپ لاکس کو لگاتے تاکہ پانی اور پھر پانی چینج کرنا کیونکہ مسلسل وہ بیٹے وغیرہ کرتی ہیں اس میں ان کی گندگی ہوتی ہے اور اس سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے تو اس کو چینج کرنا جب آپ نے جانور پالا ہے تو پراپر اس کی کیر بھی کریں نہیں کریں گے تو پھر آپ گناہگار ہوں گے اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے آخرت میں کسی جانور کی وجہ سے ہم فز گئے تو کیا فائدہ تو جو کچھ ہوا اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ کے لیے ایک اچھا لاعمل تیار کیے جائے